شانگی پری میں نہ کرپشن کی نہ کرپشن کی سکریم پورٹ نہیں ہے گا نہ مانی وانڈرین کی مانی وانڈرین کیا ہے دھو درہ کے لوگوں کیا ہے مانی وانڈرین پیسہ آپ کا پیسہ جو ہی کر کے ملک صرف باہر مدان نہیں اور رہے ہوں تو بنا نوشہ ایک پیسہ جو ہی کبھیلی آئی ہے کبھیلی آئی ہے کبھیلی آئی ہے مخانہ تک رکھتا ہے کبھیلی آئی ہے کبھیلی آئی ہے کبھیلی آئی ہے کبھیلی آئی ہے نا کرپشن نا مانی وانڈرین نا ٹیکس کی جو ہی اس کے علاوہ بڑا مالک ہے جو کسانوں کو گھرنا لے کے جاتا ہے شبہ ملنے تو اس کو پورا اس کو پورے پیسہ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے میں جو آیا ہوں کہ جانگیل ترین تمہیں یہ بتانے کہ دارت جو فیصلہ کریں گے وہ قبول کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کیونرگالا ہم اس ملک کے اداروں کا اطرام کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سپریم کور کا اطرام کرتے ہیں ہمیں کا پیوشن پیوشن نے جب انہیں بھیسہ کیا دوزار پنگا انہیں بھیسہ ہمیں اطلاف کیا ہم سمجھتے تھے کہ گھائی کروڑ بیلٹ کبھو ہوا تھا غیب ہوا تھا پھیلوں میں نہیں تھا اس کے باوجود جو فیصلہ تھا ہمیں کبھول کیا ہم نے یہ نواز شریف کی طرح ستوں پہ نہیں پھرے کہ مجھے کیوں لگانا جب اس ملک کا تیس ہزار کروڑ روپیہ چوری کر کے ہم سے باہر بچوں کے نام کیا بچوں کی سورہ کبھنیاں بار وہ بچے وہ بچے نہ دے یہ ثابت کر دے کہ وہ ملت کر کے ایک لازو پیادی کٹھا کر دے نہ مان جاؤں وہ اروا پتی ہیں حسن شریف چھس سا پلو روپیہ کے گھر میں رہتا ہے ان کی کمپنیاں میں تین سا روپیہ تو جب ایک ملک کے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ کیسے پیسے پیسے پاہ گیا تو بجائے جواب دینے کے ایک قدری خط لیایا کہ قدری نے پیسہ دیا یہی نواز شریف پیسے پہ برطانیوں میں ہوتا اسی قدری خط کے اوپر سپریم کوٹ میں جھوپ ہونا میں اس کو جیر نسبا ہوگی اس کو یہ موقع نہ لکھتا جو ہمارے سپریم کوٹ نے اس کو اتنا موقع دیا بہت بہت موقع دیا جیر ہی نے موقع ملا اب نیر کی عدالتوں میں موقع مل رہا ہے کہ صفائی پیش کرو نیب کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ نیب نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا انہوں نے شواشی وہ نیب کے سامنے کا میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا انہوں نے مریم شیر جیٹی کے سامنے جاتی ہے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا چوہی آپ نے کیا ہے تین سالوں کے آپ پر آنے کے نئے ہیں اور نئے باتیں جاتے لوگوں نے وہی ایسی ہے کہ پولیس تھانے میں چھوڑ جائے اور وہ پولیس والا پوچھے کے چھوڑی کیسے بتاو چھوڑی کیونکہ وہ کہہ پولیس والے میرے سالوں کا جناب ہے یعنی یہ لوگوں کا پاگر بنا رہے ہیں یہ ایسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورڈ اور نیر بھی چھوڑک کیسے ہوئی ہمارے سے پوچھنا یہ لوگوں نے لوگوں آپ کو پہلے مافیا کیا ہوتا ہے مافیا مافیا ہوتا ہے مجھے موں کا ایک دولہ جو بڑا مرسم ہوتا ہے وہ مافیا سب مل کے چوری کرتے ہیں سپریم کورڈ اور نیر بھی کو مافیا کا گوٹ فادر سردار کا یہ کیوں کا اب میں آپ کو آج سردار تھا مافیا کرتا کیا مافیا یہ کرتا ہے کہ مافیا سب سے پہلے مافیا لوگوں کو خریدتا ہے اداروں پر جو لوگ ہیں ان کو خریدتا ہے جتوں کو خریدتا ہے نیٹ پر جو سرد رہا ہے اس کو اپنا آر بھی بساتا ہے اپوزیشن کو خریدتا ہے سرسلہ لوگوں کو خریدتا ہے ادارے کا بات کرتا ہے کیونکہ اسے پاس لانا ہوتا ہے اگر ادارے ٹھیک ہو تو میں چوری نہیں کر سکتا اگر لیب ایک مضبوط ادارہ ہو میں چوری نہیں کر سکتا اگر ادارتوں کا مجھے خوف ہو مجھے سپریم کورڈ کا خوف ہو مجھے ٹھیک ہے کہ میں پکنا جاؤں گا اگر مجھے ایس بی آر ایک ادارہ ہو تم مجھے دار ہوگا کہہ کر میں نے ٹیکس چوری کیا میں پکنا جاؤں گا لیکن جب میں آر ادارہ کر سکتا ہوں میں چوری کر سکتا ہوں میں مل سکتا سکتا ہوں میں ٹیکس نہیں لے گا اور یہ سب سے پہلے مافیا ایک ملک کے اوپر قبضہ کرنے سے پہلے ادارے دوا کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک دورے کو ساتھ بنا لیتا ہے نواز شریف اور چوانہ شریف اکیلے چوری نہیں کرتے ہیں یہ اپنے وزیروں کو ساتھ بناتے ہیں ان کے وزیر ساتھ چوری کرتے ہیں خوضہ ساتھ رفیق پیرے گام سجی میں نیٹ نے اس کو پہلے ورور پہلے چوری ہے خوضہ عاصف دوبئی میں فورن منسٹر ہوتے ہوئے اس بانکہ دوبئی میں اکامہ ہے نوکری کا باہر سوڑا ناتھ روپے بینے کی تکھا لے رہا ہے بیک کاؤنٹ ہے اس کا بانکہ اور یہاں سے باہر ہمی لانڈرین کر کے اس کے ٹیک کاؤن سے پیسا میکا بھیجتا ہے بیوی کے نام کے وہ وہ ساتھ میں رہا ہے پھر پھر شواشرین کی چپن کمپنیز جب نیاب نے ان سے پوچھا کہ شواشرین بتائیں وہاں ایک آغازات دیں میٹروں میں اردو ملتان میٹروں میں اردو کہیں گے شواشرین سے پوچھا کہ ہمیں جواب دو تو آج نیاب کا چیرمند کہتا ہے کہ انہوں نے پھلاں حقوبت میں دواب نہیں دے رہی نوازلی کے دو بیٹے جواب میٹھے ہوئے ہیں یہ دوسرے بہتر کرو ملکت تیسی طرح پرائم مینسٹر بیٹے نے نم بہتر ہوئے ہیں اردو اور بیٹے مالک ہے تو نیاب ان کو جب براتی ہے پاکستان کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں نوازلی کے بیٹے کہتے ہیں پاکستان کے شہری نہیں ہیں کسی دنیا کے ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم مینسٹر کے بیٹے اردو اور بیٹے اردو اور بیٹے ان سے جب پوچھے کہ پیسہ کیسے کہ کم جواب ہی نہیں ہے کیونکہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اس کے لائے اس کے لائے ان کے نیچے لوگ پیچھے ہوئے ہیں ان کے گروہ پیچھے ہوئے ہیں تو کیسے در آ رہے ہیں سب دن کے اس مافیا کا حصہ تو مافیا کیسے کرتا ہے یہاں لوگوں کو خریدتا ہے لوگوں کی جیسے مدلہ کرتا ہے اور پھر یہاں لوگوں کو تباہ کرتا ہے قتل تباہ دیتا ہے لوگوں کو معاقلوں سے رکار دیتا ہے لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کر دیتا ہے جہاں گی طریقے پر کیس کیا پہلے کی نہیں کیا جو بھی چیزیں جہاں گی تھی تو پہلے بھی خرید تھی یہ تو اس کے لیکشن میں بھی خرید تھی یہ دوزہ تیرہ میں بھی خرید تھی پہلے کیوں نہیں اس کو پر کیس کیا کیونکہ جب میں نے اور تحریک کے انصاف نے پہلے میں کا کیس اٹھایا انہوں نے کیسز کر دیا میرے اوپر کیارا کیسز کی ہیں چھے کیسز کر دیئے کیس چار ایکشن کوریشن میں کیس سپریم کورپر کیس تو یا یہ اپنے آپ کو لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور یا پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے جہاں گی طریقہ کو اس کے کیس کیا اور میرے پہ ہمارے اوپر پریشن دارے کے لیے بلیک پیل کرنے کے لیے پھر تو معافی ہوتا ہے اپنے ساتھ میڈیا ہاؤس بنا لیتا ہے میڈ شپیر رمان اور جیو ان کا میڈیا ساتھ پر ہوا اس کے ساتھ مل کے کردارکوشی کرتا ہے ہماری میری کردارکوشی کوئی مل جائے تحریک انصاف کی کوئی چیز مل جائے پسکوخواں کے اندر جھوٹے درامات پروپوگینڈا پیسے دیکھے نواز شریف سے ایک میڈیا ہاؤس کردارکوشی پروپوگینڈا یہ معافیہ کا حصہ ہے یہ کس کے ساتھ ہے اور پھر یہ دو ادلہ کے لوگوں یہ سناؤں کہ پولیس کیوں تباہ ہوئی ہے پنجاب پولیسے کیوں لوگ کرتے ہیں ابھی عابد باکسر آیا عابد باکسر کا میکنی کو دو گرم دے گا تھا یہ انسپیکٹر تھا پولیس کا اس نے کیا بیان لیا اس نے کہا کہ میں شباش شریف کے کہنے پر وہ پولیس کا انسپیکٹر تھا کہتا شباش شریف کے کہنے پر لوگوں کو قتل کرتا تھا اور اس نے قتل دلایا دو لڑکوں کا دو لڑکے تھے جو الحمرہ کے پار نہیں پچھارے نوجوان دو بھائی الحمرہ کے پار ٹکٹ پیش دیتے ان دو بھائیوں کا پہلے اس نے اس کو کہا قتل کرو آپ کو پچھارے کیا ابھی تک یہ جو سنر ستانوے اور اچھانوے میں بی بی سی کی رکو ہو جائے کہ جب شباش شریف جیس منسٹر کا اچھانوے آج سو ستر قتل کیا جس نے شباش شریف کے دور پر پولیس نے آج سو ستر قتل کیا ابھی قصور کے پشلتی نظام ہیں ایک سو سیمتیس قتل کیا پولیس نے جس کو کہتے ہیں ایکسٹر ترمیشن کریں لوگوں میں لوگوں یاد رکھو پولیس کیسے جیت ہو سکتی ہے جب چیس پولیسٹر کہ حکم پہ پولیس قتل کرتی ہے لوگوں کو میں آج میں انشاءت کوشش کروں گا کہ ہمارا ملکہ چیس جسٹس کیونکہ آپ تو سارے دارے دکھواتے ہیں میں ہم تو کہوں گا کہ کمیشن لکھا ہے یہ جو ایکسٹر ترمیشن کریں کرائی لاتی ہے بے قصور لوگوں کو پولیس میں آتی ہے قریب لوگوں کو یہ جو لوگوں کو مار دیا ہے کون ان کو پوچھے گا قریب لوگ ہیں کدے سے مقین کریں گے وہ جو سفزہ ہزار میں دو بچوں کا بھائیوں کا قسم دیا تھا ان کی ماں مجالی دنی ہر جگہ گئی کہ مجھے انساب چاہئے آخر میں مجالی شکر کے بیٹھ گئی ابھی اپیر کیا ہوا ہے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں اپیر ہے تو میں آپ کو اس کے مقابلے میں اختوبوں کی پولیس کا بتاتا ہوں کیوں آپ اختوبوں کی پولیس ایک مسائل پولیس کانچتی ہے وہ اس کی ادنی ہے کہ عمران خان کے اپریر سٹک کبھی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآنے آپ بھی کو قدر کریا ہوں ایکسٹرٹوٹیشن کرنے میں جب آپ پولیس سے قدر کرنا جائے لوگوں کو پولیس خود بھی ہر کام کرتی ہے آپ پولیس کو کچھ کہیں نہیں سکتے جب وہ قانون کو ہوتی ہے جب ایک صوبے کا چیف ملشکر پولیس سے قانون دلواتا ہے پولیس خود قانون کو ہوتی تو آگر پہتونوں کے در ہماری پولیس ایک مسائلی پولیس بنی ہے جو آسمان کا کیس تھا پولیس اس پولیس کو دیکھو کہ انہوں نے نئے طریقے تختیش کے نئے طریقے تختیش کے مانسوم کریا فرنزک سکول اس میں نئے انہوں کو طریقے تختیش انہوں نے سکتے ایک گھیر کے اندر ایک قطرہ خون کے اوپر انہوں نے غزر کو پکڑا جس میں آسمان کا قطر کیا تھا موسیقی 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 اگر موسیقی ملا تو جب پولیس جن کرتی ہے پکیا تو جاتا نہیں ہے کیونکہ اوپر پولیس کے چیف منسٹر پیٹھا ہوا ہے جو یہ لوگوں کو قدر کرواتا ہے جو پولیس سے غرق کام کرواتا ہے شبان شریف سنو شبان شریف اگر آجت یہ دیکھنا دو سنو تمہیں وہ فرانوں جو تمہارا وقت اب آگیا ہے جو ہر فران کا وقت آتا ہے ہر فران آخر میں کرتا ہے بہت اگر فران آنے کے لئے ہیں شاہ فران دے گا تھا وہ بھی اپنی طرح ایک وقت ہے ناز کرتا تھا اپنی فرانی میں ہمارے سامنے ہمارے سامنے جب وہ فران گیا جہاز میں اس کی لاش لے کے پڑھ رہے تھے زمین میں ہی ملتی تھی اس کو تباک کرنے کے لئے کنات رافی کو ہمیں دیکھا تیس ساتھ سے ایک ڈکٹیٹر تھا خوف تھا اس کا جو اس کا آخر ہوا وہ بھی ساری فران ہے ٹیلی فران کے اوپر گوگر پہ اس کی موت ساتھ نے دیکھے کہ کیسے تھا سلام آسان کو دیکھا وہ بھی فران تھا شمال شریف اور نواز شریف نواز شریف تمہاری تو باری آج ہی ہے تمہیں تو لگا لہا ہے اب شمال شریف تمہاری باری آئی گی انشاءاللہ ... انشاءاللگ werd SUS! ہمیتا آج ہے اکی ملان ہمیتگیوں جانے اگروں کو میں تو آپ سے آخر میں بات دے رہن میں زالتا ہوں گے گے دیکھیں یہ تو مافیا اس مورپ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ میں جو اکیس سال سے اس مافیا کے خلاف ایک جدل جید کر رہا تھا یہ سیاست نہیں کر رہا تھا مافیا کے خلاف سیاست نہیں ہے یہ جہاد ہے ان کے خلاف جہاد ہے یہ ظالموں جو اس ملک کا پیسہ چھوڑی کر کے باہر دیکھے جاتے ہیں پہلے پیسہ چھوڑی کیا جو پیسہ آپ کی تعلیم پہ سید پہ کسانوں آپ کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کو سستے آپ کو پانی میں مدد کرنے کے لیے آپ کے لیے بیچ تعلیم کرنے کے لیے ریسورج کرنے کے لیے وہ پیسہ چھوڑی اس ملک کی پیداواب بڑھانے کے لیے خانچ ہونا چاہیے وہ یہاں سے چھوڑی کر کے بات آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دوباری میں سات ہزار پاکستانیوں کے پاس ایک ہزار ارب روپے کی پروپری ہے سات ہزار پاکستانیوں کے پاس دوباری میں یہاں سے چھوڑی کر کے گئے ایک ہزار ارب روپے کی پروپری جب یہاں سے چھوڑی کر جاتا تو دولر لینا پڑتے ہیں جب دولر باہت جاتے ہیں تو دولر کی کمی ہوتی ہے جب دولر کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں آئین ارب سے کرزے لینا پڑتے ہیں بار بینکوں سے کرزے لینا پڑتے ہیں جب کرزے لیتے ہیں تو کرزوں کی کس طرح آپس کرنی ہوتی؟ کرزوں کی کس طرح کوم آپس کرتا ہے؟ آپ آپس کرتے ہیں؟ کیسے؟ مینائی کے جانئے ہیں آج سارے پڑے شریف میں پاکستان میں سب سے مہنی بیجلی اور گیس ہے اس یہ نہیں کہ ہمیں گیس اور بیجلی مہنی پا رہی ہے اس یہ کہ گیس اور بیجلی پہ ٹیکس دکھائے ہوئے ہیں ٹیکس دکھائے کرتے ہیں کیونکہ انہیں گیسوں کی کس طرح آپس کرنی ہوتی ہیں؟ جب بیجلی اور گیس پہ ٹیکس دکھائے ہیں تو ہماری ہماری جو فیٹرییاں چیزیں بڑھاتی ہیں ایک سپورٹ پھرنے کے لیے وہ مہنی ہو جاتی ہیں جب وہ مہنی ہوتی ہیں تو بھائی خریدے کوئی نہیں ہیں بھائی دیش کی سستی ہوتی ہیں سری نکر کی سستی ہوتی ہیں ہندوستان کی سستی چیزیں بڑھتی ہیں تو پاکستان کی ایک سپورٹ کی رہی ہیں ان کی بھائی دیاں ہمیشہ دارے ہیں کیونکہ ٹیکسز کی وجہ سے چیزیں مہنی جب چیزیں مہنی جب چیزیں مہنی جب بیدوار کم جب فٹرییاں بند ہوتی ہیں تو نوہ جوانوں بیلوزگاروں کی فوجیں بڑھتی ہیں بیلوزگاری بڑھتی ہے اس کا کرپشن ایک ملک کو تباہ کرتی ہے پاکستان میں غریب ہوتی ہیں اس میں مسائل کی کبھی نہیں ہیں اس میں غنرمند لوگوں کی ٹیرنٹ کی کبھی نہیں ہیں اس میں اوپر جو مافیا چوروں کا مافیا بیٹھ ہوتا ہے یہ جب تک ملتا پیسہ ملتا رہے گا خونیوں بھی ہوتے دیں گے ان کے اربوں پیٹی بار پرمپیز رہتے جائیں گے دیکھتا رسلے دیں گے قوم غریب ہوتی جائے گی مقروض ہوتی جائے گی جتنا قرضہ نواز شریف کے سارے چار سال کے دور میں لیا گیا پاکستان کی تاریخ میں تنا قرضہ نہیں لیا گیا یہ قرضہ اس میں لیتے ہیں کہ ملک میں ہمارا پیسہ چوری ہوتا ہے ہر قرض پیسہ نہیں ہم ملک چلانے کے لیے کیونکہ یہاں کا پیسہ چوری کا پھیلے جاتے پر آپ کو قسمات دے جاتے ہیں جو آپ کے خرج ہوتا ہے اور آپ بھی قرضے گلا دیتے ہیں اور خون بھی ہو جارے ہیں اور قوم کو مجموز کر دیتے ہیں اس لیے ہم نے اس مات یہ قوم قراب نہ کرنا ہے اور خوش قسمتی اس قوم کی ہے کہ لوگوں نے اسی جگہ جسے میں پہلی رفاہ آیا تھا میں کرچنی بات کرتا ہے لوگوں سبس ہی نہیں آتی بھی میں نہیں ہم نے کہتا تھا لوگوں کو پڑک نہیں ہم نے کہا آج شکرا میں لوگوں میں ساری قوم میں شہر ہے اس لیے اس لیے اس لیے آپ نے علی ترین کو جگانا ہے اس لیے کیونکہ جو مقام ہے وہ بھولی جو قرب شنگی لیت ہے جس کے اوپر سارا سبرا کرتا ہے جس کا جو سبرا ہے نواز شریف وہ آج کہتا بھولتا ہے کہ اگر میں پورا اپنا حق پورا کر لیتا پورا پشنی بھولا کر لیتا اگر میں حق پورا کر لیتا تو پاکستان کی حالت یہ بری نہ ہوتی یعنی کہ اپنی حکومتیں ان کی نومی کی حکومت برجاب میں بھی اور فیدر گرمند بھی ان کی ہے تو یہ حقان عباسی تمہیں شرمیاں بھی ہر اس لیے بھولا بھولا کرتا ہے کیونکہ میں ہوتا تو موقع میں بھی ہوتا یعنی بیسے لوگنا کے لوگوں میں بیسے خاکان عباسی سے زیادہ درپوڑا بھی ہی دیکھا یعنی مشکل حق بھی ہی دیکھا میں ہی جو ہر روز نواز شریف جو دور ہی دیکھتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی میرا تو ہی دور ہے نواز شریف میں اجد نواز شریف سنہ سے جہاں تکیر کرتا ہے جہاں میں تینجہ جلسے میں میں دیکھتا ہوں جہاں تکیر کرتا ہے تو پڑی ملی بڑھ کے مارنے شروع ہو جاتا ہے مجھے ایسا کہتا رہا ہے جیسے کہ اگر ایک چھوہا شراب کے ڈھرام نکل جائے اگر ایک چھوہا شراب کے ڈھرام نکل جائے اور بھائی نکل کے شدی نکل کے پڑک مار کر کہیں کہ کسی جیسے نہ اس کو مکاملہ کروں گا یہ آج کا نواز شریف دہا ہے ہر تھوڑا سا دھوکہ نہ ہو رہتے ہیں کسی مارتا ہم اجی جائے کو یہ کر دوں گا نفرام کو یہ کر دوں گا نفرام کو یہ کر دوں گا نفرام کو یہ کر دوں گا نواز شریف آپ سنو پرشوہ شریف آپ کو کہنا چھوڑے دھوان تمہارا بھی بگت آگیا پڑے دھوان نواز شریف تمہیں آج رکھا یہ جو تم جلزے کر رہے ہو اور پہنے ہاں سے تمہیں بڑی پپک آئی ہے میں آج آپ کو کہنا جاتا ہوں جب میرا چیلنج کو بھول گا فیصلہ کرو پاکستان کی کسی حصہ میں آپ جلزہ کر رہے ہو گرگر پاکستان سے دے کے پجاب سے دے کے پجاب سے دے کے سنس بڑی پاکستان کہیں بھی ایک راؤں میں تم جلزہ کرو دوسرے دن میں کروں گا آپ جلزہ کریں مجھے کیوں نکالا اور میں جلزہ کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ ساری قوم خوش ہے کہ تمہیں ٹھیک مکالا جلزہ کروں گا میں یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ ساری پاکستان کی قوم اپنے سبیر کو کے ساتھ کر لی ہے اپنی نیے کے ساتھ کر لی ہے انصاف کے ساتھ کر لی ہے اور شریف نواز شریف تم اور تمہارا چھوکا جو قاتل بھائی ہے کہ تمہیں خادمے آلہ ہوں شریف تم خادمے آلہ نہیں تم قاتلے آلہ ہوئے ہو تمہیں لوگوں کو قتل کرنایا ہوا ہے انشاءاللہ سبیر کو جائیں گے چیپ جیسٹس کو کہیں گے کہ کمیشن مکھائیں کہ جتنے لوگ تمہارے دور میں قتل ہوا ہے آپ ایک باکسر انسپیکٹر کہتا ہے میں نے اس کے شباز شریف کے کہنے پر لوگوں کو قتل کیا ہے خود کہتا ہے تو چیپ جیسٹس ساتھ یہ آپ ایک باکسر آ رہا ہے اس کی جان بجائیں کیونکہ یہ بڑی بڑی باتیں بتائے گا کہ یہ جو خادمے آلہ بنا ہوا ہے یہ کتنا بڑا قادری آلہ ہے میں آخر میں ہوں آپ کو شکر بذاروں اور انشاءاللہ محرم کو فیصلہ ہوگا انسحاب کے ساتھ تائیر کے ساتھ بسا جب ہی ہے